بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں گلفام علی حسینی طالب علم علم الحرف و عدد اور علم جفر ناظرین اکرام سب سے پہلے تو مبارک ربیالسانی کے مبارک مہینے کی اور اس مہینے کی اہم تاریخیں ناظرین اکرام ربیالسانی کے حروف آپ گنتی کریں تو دس حروف ہیں اور ربیالسانی کے جو عداد ہیں وہ عدد کامل ایک اور حروف دس عدد کامل ایک یعنی ربیالسانی کا عدد بھی ایک اور اس کے حروفوں کی تعداد کامل کی تو تب بھی ایک یعنی یکم ربیالسانی کو روایات میں ہے کہ ظہور سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہ بنتی علیہ السلام ہے اور مدینہ منورہ میں میرے پیغمبر آزم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یکم ربیالسانی کو مچھروں کے لشکروں نے قوم نمرود پر بطور عذاب حملہ کیا ناظرین اکرام میں بتاتا چلوں کہ مہینے کی ابتدا میں اپنے نئے مہینے کا آغاز صدقے سے کرنا چاہیے اور یہ بھی ملتا ہے کہ ربیالسانی کا جو چاند دیکھ کر سورہ ملک جو کہ 29 پارے میں ہے وہ پڑھ کے دعا کی جائے تاکہ پورا مہینہ خوشحالی میں کامیابی میں اور ظالمین کے ظلم سے کامل حفاظت میں گزرے اور آفاتو بلیاتو اور جتنے بھی حاسدین ہیں جتنے بھی شریر ہیں ان کی شرارت سے کامل حفاظت ہو تو ناظرین اکرام ربیالسانی کی چھے طریق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر مصر میں داخل ہوئی اور یہ بھی روایت ملتی ہے چھے ربیالسانی کو کہ دشمن اہل بائد منصور دوان کی معلوم ہم نے بغداد شہر کی بنیاد رکھی اور حکم دیا کہ علی کے چاہنے والوں کو دیواروں میں چنوایا جائے اور ناظرین اکرام دس ربیالسانی کو بہت بڑا دیکھا میں نے آپ بتا رہا تھا آپ کو کہ ربیالسانی کے حروف دس ہیں تو یہ وہ دس ہے ربیالسانی کی اہم تاریخ دس تاریخ ہے جس میں ظہور امام حسن اسگری الزکیلہ السلام ہے آج کے دن اپنے وقت کے امام حجت دورا ولی الاسر کو امام حسن اسگری الزکیلہ السلام کے ظہور کی مبارک بات پیش کریں اور آج کے دن غسل کریں آج کے دن نیاز اور نیاز کا احتمام کریں مومنین سے ملے اللہ پاک آپ کی جائے شریح حجات انشاءاللہ ضرور پوری فرمائیں گے اس عمل کو بجا لائیں اس پر انشاءاللہ میں آئندہ ایک ویڈیو بھی بناوں گا اس پر اس دن دس ربیالسانی کو کیا عمل کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام گیارہ ربیالسانی کی تاریخ کو روز وفات کریمہ اہل بائد بی بی ناظرین اکرام بارہ ربیالسانی کی تاریخ کو نماز فرض ہوئی یکم پیجری کو تو ناظرین اکرام اس پورے مہینے میں دوا گو ہوں اللہ پاک میرے وطن عزیز پر رحم فرمائے اور میرے وطن عزیز کے دشمنوں کو نشت و ربود فرمائے اہل اسلام اہل ایمان کی اور مومنین کی مومنات کی ان کے بچوں کی جان مال اولاد کی نموز کی اللہ پاک حفاظت فرمائے جن لوگوں نے مجھے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ پاک ان کی جائے شریح حجات پوری فرمائے آمین سم آمین ورب العالمین